بسم اللہ الرحمن الرحمن السلام علیکم میں آج آپ کے لئے ایک نئی ویڈیو لے کر رہا ہوں جس میں میں آپ کو بازو اور تیرہ اکٹھا کٹائی کرنے کا طریقہ سکھوں گا یہ مارے پاس نابتہ ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے نارمل جس طرح کٹائی کرتے ہیں اسی طریقے سے فرانٹ اور بیک کو بچھا لینا ہے کیونکہ ہم نے فرانٹ اور بیک کی کٹائی کرنی ہے اور بازو اور تیرے کی کٹائی کرنی ہے باقی ٹائم ہم نے ویسٹ نہیں کرنا جو ہم نے مین چیز ہے وہ ہم نے آپ کو سکھانا ہے آپ نے گوھر کے ساتھ دیکھنا ہے بلکل آسان طریقے سے میں آپ کو سمجھا رہا ہوں یہ ہم نے گلے کا نشان لگا لینا ہے اب ہم نے تیرے کا نشان لگانا ہے جتنا آپ کا تیرہ ہوگا بلکل اتنا ہی آپ نے تیرے کا نشان لگانا ہے یہ مارا سوہ آٹھ ہنچائے گا ساڑھے سولہ انچ اب آپ نے یہاں سے ڈاؤن کرنا ہے سوہ دو انچ آپ ڈاؤن کر لیں گے یہ آپ اپنے ناپ کے حساب سے بھی کرتے ہیں لیکن نارملی درمیانہ سوٹ ہے تو ہم نے سوہ دو انچ جو ہے ڈاؤن کیے نیچے سے بھی آپ نے ایک نشان جو ہے وہ تیرے کا لگانا ہے اور اس کی لائن آپ نے اس طرح سیدھی کر لینا ہے یہ اس طرح آپ نے پیچھے سے ایک نشان لگانا ہے یہ ہم نے بیک کی جو کٹائی کرنی ہے تو ہمارا کندہ جتنا بچے گا یہاں سے آپ نے ناپ کرنا ہے یہ پونے دو انچ آ رہا ہے تو ہم نے آدھا انچ اس کا اضافی نشان لگانا ہے جو ہم نے فرانٹ کا زیادہ کٹائی کرنی ہوتی ہے یہاں سے آپ نے ناپ لینا ہے اور ایک انچ نیچے رکھ کے ہم نے پونے دو اور پونے دو اور ساتھ کو ہم جمع کریں گے تو ہمارا جو ہے پونے نو آئے گا اس طرح آپ نے نشان لگا لینا ہے اس طرح یہاں سے اب آپ نے فرانٹ کا جو ہے آدھا انچ زیادہ رکھ کے اس کی کٹائی کرنی ہے کیونکہ فرانٹ میں جو سلوٹ پڑتی ہیں اگر یہ ہم نے اضافی نہ رکھا ہو تو فرانٹ میں زیادہ سلوٹ پڑتی ہیں اب آپ نے یہاں سے اس کی جو ہے تیرہ وہ اس کا نشان لگا لینا ہے اب ہم نے فرانٹ کا جو تیرے کی گلائی ہم نے کرنی ہے جہاں سے آپ پونے دو انچ کا نشان لگا لیں اور پھر نیچے سے بھی آپ پونے دو انچ کا نشان لگا لیں ان دونوں نشانوں کو آپ آپ اپس میں اس طرح سہی دیکھے گا پونے دو انچ کا جو نشان ہے اس کو گول کرتے ہوئے آپ نے نیچے سے جو آپ کا آرم ہول ہوگا اس کی گلائی آپ کریں گے یہ دیکھئے نیچے سے آپ نارمل جو گلائی کرتے ہیں وہ ہی کرنی ہے صرف یہ اوپر والی چینجیں گے یہ اب ہمارا نشان لگ چکا ہے اب آپ نے فرنٹ کی جو ہے وہ کٹائی کر لینی ہے اس طرح کچھ چاند باتیں ہیں جن کو آپ نے دیان سے دیکھنا ہے آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب بھی کر لیں اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی آل پر کلک کر دیں یہ اپنے فرنٹ کا جو پیس ہے اس کو سنبھال کے رکھنا ہے ہم اس کے ساتھ کٹائی کریں گے اب یہاں سے آپ نے جو ایک تیرے کا نشان لگا لینا ہے یہ بیک والا ہے اسے پہ تو ایک انچ آپ کی کٹائی آئے گی اس کو آپ نے سیدھا کر لینا ہے اس طرح یہ ایک یہاں بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ یہاں سے تیرے کی جو درمیان والا ہی سے ہوتا ہے آپ کی یہ کٹائی اس کے بالکل درمیان میں سے ہوگی یہ درمیان میں سے نہیں ہوگی تو آپ کا کپڑا آگے پیچھے ہو سکتا ہے تھوڑی سی آگے ہو جائے تو بہتر ہے آپ ایک انچ سے کم کٹائی کریں گے تو وہ آگے کی طرف جائے گا ایک انچ سے زیادہ کریں گے تو وہ پیچھے کی طرف بھی ڈلک سکتا ہے اب یہاں سے آپ نے بیک کو اسی طریقے سے ملا لینا ہے اب جہاں سے آپ کا جو نشان اس کے ساتھ مل رہا ہے وہاں سے آپ نے ایستہ ایستہ اس کی گلائی کرتے جانا ہے اور آدھے انچ کا گیپ بنا لینا ہے اور یہاں سے گلائی دے لینا ہے وہ دیکھونا آپ کو نشان رہا ہے جہاں سے آگے کے ساتھ بیک کا جو نشان ہے وہ اٹیچ ہو رہا تھا وہاں سے ہم نے کٹائی شروع کی ہے اور بیک کو بھی اسی طریقے سے آپ نے اوپر لکھ لینا ہے کہ یہ بیک ہے تو آپ کو پتہ چلتا رہے گا تو آپ نے اس دونوں کو اس طرح رکھنا ہے اب یہاں سے آپ نے ایک بات بلکل دھیان سے سمجھنی ہے اس کا جو ناب کرنا ہوتا ہے ناب میں بہت مسئلہ آتا ہے جب آپ کو بازو کی کٹائی کرتے ہیں تو آپ کو اس کی سمجھ نہیں آتی یہاں سے یہ جتنا ناب آ رہا ہے اب یہاں سے آپ نے سیدھا جتنا آپ نارمل کمیز کی جو ناب کرتے تھے یہ دیکھئے یہاں پہ آٹھ انچ آ رہا ہے ہم نے پونے نو انچ تیار کرنا ہے تیرہ اس میں آئے گا تو یہ زیادہ بنے گا کٹائی ہم آٹھ کی کرتے ہیں تو بازو جا ہے وہ ہم ساڑھے آٹھ پونے نو کا کرتے ہیں اور یہ گلائی اور یہ گلائی دونوں آپ نے یاد رکھنی ہے ویسے نارملی پونے نو انچ کی ہم نے کٹائی کرنی ہے اور جو فرانٹے کی اوپر والی گلائی ہے وہ ساڑھے بارہ انچ ہوگی بیک والی گلائی وہ بھی آپ نے ناپ لینی ہے اس طرح جو فرانٹے والے بازو ہے نارملی آپ نے پونے نو اچ اس کا تیار کرنا ہے جس طرح یار آپ نارمل کمیز کی کٹائی کرتے ہیں تو بازو ناپ لیتے ہیں کہ ہمارا بازو کی کٹنگ کتنی ہوگی اسی طریقے سے آپ نے اس کو ناپ لینا ہے اور جب بازو کٹائی کریں گے وہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسے کیسے ناپنا ہے اور دوسرے گلائی والے کو کیسے ناپنا ہے اب ہم اس کی کٹائی کرتے ہیں یہاں سے جس سنگل پی کپڑا ہے تو آپ نے پہلے تیرے کا ایک نشان لگانا ہے پھر آپ نے بازو کا نشان لگانا ہے جتنا ناپ آئے گا اس سے دو اڈائی انچ آپ نے اضافی رکھ کر اس کپڑے کو اسے طریقے سے آگے کی طرف فولڈ کر لینا ہے بلکل آسان طریقہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے بس ایسے دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ یہ بہت مشکل ہے لیکن کوئی مشکل کام نہیں ہے باندھ والی سیڈ اس طرح بھرک لینا ہے کیونکہ آپ کو پتا کہ تیرہ جو ہے درمیان میں سے کھلا نہیں ہوتا تو ہم نے تیری کے جس طرح کٹائی کرتے ہیں اس طرح کپڑا رکھنا ہے یہاں سے اب آپ نے پونے نو اچ جو ہمارا بازو کا ہے وہ ہم نے تیار کرنا ہے تو ہم نے ایک انچ کم جتنا آپ نے بازو تیار کرنا ہے اس سے ایک انچ کم نشان لگانا ہے اور یہاں سے آپ نے اس کے اوپر ٹوٹل تیرے کا مارک کر لینا ہے اوپر ہم نے جتنا بازو رکھنا تھا اس سے آپ نے ایک انچ کم نشان لگا کر ایک لائن کھیچی ہے اور اس کے اوپر بلکل تیرے کی شیپ بنا لینی ہے ان چیزوں کا آپ نے خاص خیال رکھنا ہے یہ دیکھئے یہاں پہ آپ کو پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں یہاں پہ ہم صرف تیرہ جس طرح ہمارا تیرہ بنے گا وہ ہی آپ نے یہاں مارک کر لینا ہے یہ دیکھئے ہمارا جتنا گلہ ہوگا اتنا گلہ کر لیں گے یہاں سے صرف آپ نے ایک چیز یہاں میں ذہن میں رکھنی ہے کہ ہم پونے دو انچ اس کی ہائٹ رکھتے ہیں یہاں سے تو ہم نے پونے دو انچ نہیں رکھنی ہم نے اسے کم کر کے صرف ایک انچ کر لینی ہے بلکل کم نوک ہم نے بنانی ہے چونکہ فرانٹ پٹی کے در اوپر جب کالر ہم لگاتے ہیں تو اس میں مسئلہ آتا ہے کہ وہ صحیح طریقے سے بیٹھتا نہیں ہے تو ہم نے اس کی ہائٹ جو ہے وہ پونے دو انچ نہیں دینی صرف ایک انچ کرنی ہے یہاں سے یہ دیکھئے اور گلائی بلکل ہلکی سی دینی ہے بلکل ہلکی سی جس طرح نوک سے گلائی کرتے ہیں اس طرح کرنی ہے یہ تیرے کی جو آپ نے یہ گلائی کرنی اس کا مین یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ہماری تیرے کا نشان لگ چکا ہے اب آپ نے یہ لین اس کی سیدھی کر لینی ہے اب تیرے کا جو درمیان والا جگہ ہے اس سے آپ کو پتا ہے کہ بازو تھوڑا سا پیچھے آتا ہے تو آپ نے درمیان میں سے آدھا ہنچ پیچھے کی طرح نشان لگانا ہے یہ آپ نے بازو کا درمیان والا ہی سا بنانا ہے یہ دیکھئے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ جتنا آپ نے بازو کا درمیان والا ہی سا بنانا ہے یہ تیرے کی درمیان میں سے بیک والی سیڈ پہ آدھا ہنچ پیچھے کی طرف آپ نے مارک لگا کر بلکل سیدھی لین کھیچ لینی ہے جتنا آپ کا بازو بنے گا اس طرح یہ ہماری لین سیدھی ہو گئی اب آپ نے یہاں سے ناپ کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے جتنا آپ کا تیرہ ہوگا بازو ہوگا یہ ہم نے پونے نو اچ تیار کرنا ہے یہ ذہن میں رکھیے پونے نو اچ ادھر نشان لگا لیا اور پونے نو اچ کا ادھر نشان لگا لیا صرف یہ ناپ آپ نے اس طرح کرنا ہے دونوں طرف سے آپ کا پونے نو اچ کا نشان آئے گا اب یہاں سے آپ نے اس کو دونوں سیڈھوں سے جو ڈاؤن کرتے ہیں علمہ دا کی شیپ بناتے ہیں اس کے لئے آپ نے ساڑھے تین اچ نیچے کی طرف ایک نشان لگا لینا ہے اس طرح جس طرح یار علمہ دا کی جو شیپ ہے نا ہم بناتے ہیں اس طرح یہ دونوں طرف سے جتنا ہمارا بازو ہوگا پونے نو اچ دونوں سیڈھوں سے آپ نے ناپ کر جو پورا آپ کا بازو جتنا آپ کا تیار ہوگا وہ آپ نے نشان لگا لینے دونوں سیڈھوں سے آپ لائنے بلکل سیدھی بھی کر سکتے ہیں اب آپ نے بیک والی سیڈھ جو لینی ہے اب اس کا نشان لگینا ہے تیرے کی مدد سے آپ کو نظر آ رہا ہے کہ بیک والی سیڈھ کون سی ہے تو اب آپ نے وہی لین اور وہی آپ نے سیدھی رکھ کر جو بیک والی سیڈھ ہماری کٹائی ہوئی تھی تو اب آپ نے اس کا جو نشان آپ نے پیچھے والی سیڈ پر لگایا تھا اسی طریقے سے آپ نے اس کے اوپر رکھ کر نشان لگا کر گلائی کر لینے اس کا صرف یہی مسئلہ ہے کہ گلائی بلکل ایک جیسی بیٹھے اور تو آپ اندازہ کے ساتھ بھی گلائی لگا سکتے ہیں لیکن صرف اس کا یہی ہوتا ہے کہ یہ دونوں گلائی ایک جیسی بیٹھیں اب یہاں سے آپ ناپ کریں گے تو آپ کا پونے جو کف یہاں سے آ جائے گا یہ دیکھئے یہاں سے آپ اس کو گلائی دے لیں یہ دیکھیں تھوڑی بیک والی گلائی جو ہے وہ اوپر والی سیڈ سے گول ہو کر آتی ہے یہ دیکھیں تھوڑی سٹریٹ ہو کر اوپر والی سیڈ سے گلائی آتی ہے اب آپ نے اسی طریقے سے فرنٹ کی گلائی دینی ہے یہ دیکھیں یہ مارا جو جس طرح نشان لگا ہوتا ہے اسی نشان کو نشان کے اوپر رکھ کر آپ خود اگر انتیار کریں گے تو آپ کو بالکل آرام سے اس کی سمجھ آ جائے گی تھوڑی سی مشکل ہے ایک دفعہ تو کوئی بھی کام کرو تو صحیح طریقے سے آپ کو نہیں سمجھ آتی آپ نے اس کو تھوڑا توجہ کے ساتھ دیکھنا ہے کہ جس طرح میں کر رہا ہوں اس طرح آپ یہ کر لیں یہ چیزیں آپ نارملی ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں صرف ایک مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ یہ کٹائی تو کر لیتے ہیں تو اس کے اوپر کالر صحیح نہیں بیٹھتا اور سلوٹ بہت زیادہ ہوتی ہیں صرف ان کو صفائی دینے کے لیے آپ نے چند چیزوں کی ضرورت جو ہے وہ شناکت رکھنی ہے تھوڑی سی یہاں گلائی ایک جیسی دینی ہے اور جو وہ آپ میں نے تیرے کا نشان بتایا ہے کہ ایک انچ ہائٹ پہ آپ نے رکھنا ہے اور یہ دیکھو دونوں طرف سے ہم نے پونے نو اچ بھی یہاں سے ناپ کر نشان لگا لیا ہے اب ہم نے بازو کی جو ہے وہ نشان لگانا ہے بازو مارا ساڑھے اکیس انچ ہے تو ہم نے پیچھے سے تو کندے سے تو دبا دینا نہیں ہم نے نیچے کف میں جو دبا دینا ہے وہ صرف آدھا انچ کا دبا دینا ہے تو ہم نے بائیس انچ پہ نشان لگا کر کٹائی کر لینا ہے یہ دیکھو ہمارا اب ہم یہاں سے کٹائی کریں گے یہ دیکھو ہمارا بلکل ایک انچ کی ہائٹ ہے گلائی کی اب یہاں سے یہ دیکھو یہ آپ جتنا پیارا گلائی دے سکتے ہیں اس طرح آپ اس کی دیں اب یہی سے آپ پیچھے والی جو ہے شیف یہ آپ آگے بھی کٹ سکتے ہیں لیکن تھوڑا سا یہ ٹھہرو پہلے کوئی سیدھا کٹتے ہیں اب ہم اسے فولڈ کر کے اس طرح یہاں سے یہ آگے والا کپڑا کٹ کے یہ دیکھو یہ لائن جو آپ نے بنائی تھی اسے اس طرح اوپر اٹھانا ہے اور پیچھے والا کپڑا بلکل نیچے رکھ کر اس طرح پیچھے کے طرف یہ فولڈ ہو جائے گا اب ہم جو بازو کا بیک والی سیڈ ہے اسے بھی ہم گلائی دیں گے یہاں سے آپ کو بلکل آسانی کے ساتھ آپ گلائی دے لیں گے تو وہ بہت اچھا رہے گا یہاں سے یہ ناب بھی آپ کا پورا ہوگا یہاں پہ آپ کے کف لگیں گے ہم نے اس کے پونے نوچ کف لگانے تو ہم سوا پانچ پر نشان لگا رہے ہیں اب یہاں سے یہ دیکھو یہ ہمارا ناب یہ دیکھو یہاں سے ہمارا ناب بالکل پونے نو پر آ رہا ہے وہ دیکھو ناربنی کٹائی تو یہاں سے ہوتی ہے تو یہ ہمارا پونے نو آ رہا ہے اب یہ کٹائی کر لیں یہ بیک والی اس طرح آپ یہ دیکھو یہ کٹائی اس طرح کریں گے اب میں کٹائی کر کے آپ کو اس کا ناب بھی کر کے دکھاتا ہوں کہ یہ بالکل پورا آئے گا دونوں طرف سے جس طرف سے آپ مرضی ناب لیں یہ اس طرح پورا آئے گا یہ دیکھئے اب اس کی ہم فرمیش کر کے دیکھتے ہیں یہ ہمارا جو فرانٹ اور بیک تھا اسے ہم اس طرح ناب کریں گے تو یہ ہمارا یہ دیکھو ساڑھے بارہ آ رہا تھا اب ہم بازو کا جو ناب کرتے ہیں تو یہ بھی دیکھو بالکل ساڑھے بارہ آ رہا ہے اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے بالکل آسان کٹنگ ہے صرف آپ سے یہ تھوڑی سے ہمیں مشکل بنتی ہے اور کٹائی مکمل ہو جاتی ہے